اسلام علیکم guys i hope you're doing amazing تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے اپنے جو ڈراؤزر کی ڈیزائننگ کی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لائک کردیں اور شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور اس سے ہماری جو ہے ہنسلا بزائی ہوتی ہے آپ کو بتا ہی ہے اور اس کے پیسے بالکل بھی نہیں ہے جیسے اجازم ساری کہتا ہوتا ہے اس کی نکل کر کے میں کہہ رہی ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے ڈریس کی ڈیزائننگ کی ہے سوری پجاما کی جو ڈیزائننگ کی ہے یہ بہت ہی مجھے کام قیمت میں پڑی تھی کیونکہ میں نے جب کپڑا لیا تھا یہ لائم لائٹ سے لیا تھا اس کے ساتھ جو کمیز ہے نا وہ بہت ہی پیارے کلر کی تھی تو اس کے ساتھ کوئی بھی میچنگ نہیں ہو رہا تھا نا ٹراؤزر تو پھر میں لائم لائٹ کی شوپ پہ گئے وہ ہم پہ آنسٹیچ بھی پڑے ہوئے تھے تو اب تو انہوں نے آنسٹیچ کی الائدہ شوپ پناہ دیا ہے کیونکہ وہ پہلے ریڈی ٹو ویر دیتے تھے تو ان کے جو ٹراؤزر کا جو کلر بہت زیادہ اترتا تھا تو میں لائم لائٹ ٹوالوں کی چگلی کا ہے رہی ہوں لیکن اب کیا کروں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی میں نے دو ٹراؤزر لیا تھے اور دونوں کے کلر اتر رہے تھے اور جب بھی دوتی ہوں تو اترتے ہیں اس کا بھی اترتا ہے اور ایک اور پر جا میں اس کا بھی اترتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا بیل بٹ بوٹم سلوایا ہے یہ صرف نائن ہنڈرڈ کی لائم لائٹ سے میں نے یہ پلین کپڑا لیا تھا نائن ہنڈرڈ کا تو پھر میں میں نے اس کو جو درجی سے سلوایا تھا بیل بوٹم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ سیلا ہوا ہے تو اس کے نیچے میں نے لیس بھی لگائی تھی اور یہ سفائر کی شلوار ہے یہ جو شلوار ہے نا یہ بہت مجھے پیاری لگتی ہے جب بھی پہنتی ہوں آپ پوچھتے ہیں کہاں سے لیا ہے لیکن ایک جو باجی ہے نا انہوں نے کہا یہ تم نیچرے سے سات سو کی لیا ہے میں نے کہا نہیں سفائر کیا یہ میں نے چودہ سو کی لیا ہے میڈیم سے اس کا سائز ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کپڑا استعمال کیا ہوا ہے بہت اچھا سٹاف یوز ہوا ہوا ہے تو یہ دیکھیں سفائر کی ہے تو کھلی کھلی سلیو ہے بہت پیاری سلیو ہے چنٹوں والی سلیو ہے تو اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کپڑا یوز کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کی ڈیزائننگ بھی کتنی پیاری پیچز لگے ہیں تو یہ صرف ٹویلڈ ہنڈر کی تھی تو مجھے بہت پسانت آئی جب بھی میں اسے ویئر کرتی ہوں تو میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں کہ میں نے اچھی چیز ہری دیا ہے تو آپ ہی اگر گھر میں اگر آپ ایسی شلوار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈیزائن کی بنا سکتے ہیں اوپر آپ چنٹیں ڈال سکتے ہیں کھلی کھلی اسی طرح آپ سٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ بزار سے کپڑا لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً سیون ہنڈر کی یہ شلوار ہری دیں گے آپ تو سٹیچ بغیرہ کرائیں گے تو آپ کی یہ وان تھاؤزنڈ تک بن جائے گی ویسے یہ چودہ سو کی میں نے لیا ہے ریڈی ٹو ویئر تو اس کا جو سٹاف مجھے بہت اچھا لگا میں اسے بھی بھی یوز کرتی ہوں تو مجھے اس کا جو لون کا سٹاف ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں نا اس کا پینچہ بھی کھلا کھلا سا سیلا ہوا ہے تو بہت پیاری لگتی ہے شورٹ شرٹ کے ساتھ بہت عبصورت لگتی ہے اسی طرح یہ دو پجابیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے ہوت سے ڈیزائننگ کروائی تھی یہ میں نے کپڑا لیا تھا سکس انڈرڈ کا بلیک کلر کا تو اس کے اوپر یہ ہوا تھا کہ ایک کمیز میں سے نا یہ لائننگ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پینچوں کے نیچے جو ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے وہ میرا ایک سوٹ تھا اس کے نیچے ایکسٹرا کپڑا تھا اس کے نیچے لائننگ والا نا یہ ڈیزائن تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے پینچوں کے نیچے لگوا لیتی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا تو اس کے علاوہ یہ بروک کا سوٹ ہے یہ سوری بروک کا ٹراؤزر ہے تو یہ تقریباً مجھے بارہ سوکہ ملا تھا تو اس کے نیچے دیکھے تین تین بٹن لگا کر انہوں نے اس کی ریزائننگ کی ہوئی ہے اور میڈیم سائز ہے میرا اور ویسے عام طور پر لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ میڈیم سائز کی یہ ٹراؤزر ہری دیں اگر انہوں نے ریڈی ٹو ویر لینا تو ویسے اگر لارج لیں گے تو انہیں خود سے سلائی کرنی پڑے گی یہ دیکھیں نا انہوں نے کپڑے کو فولڈ کیا ہوئے بہت پیارا یہ سٹائل ہے پینٹ سٹائل نہیں ہوتا جیسے پینٹ کلٹیاں فولڈ کر لیتی ہیں لیکن انہوں نے سٹچ کیا ہوئے سائیڈوں سے تو یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے ڈیزائن تو اس کے بعد یہ ہے یہ بائی دوے کا ٹراؤزر ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ والی لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے کٹ پر کر رہا ہے اور اس طرح سے یہ مجھے تقریباً وان تھاؤزرن کا مل گیا تھا اور یہ بھی میڈیم سائز ہے اور اس طرح لیس لگی ہوئی ہے سائیڈوں پہ تو جب بھی میں پہنتی ہوں تو جب باہر جاتی ہوں تو لڑیاں دیکھتی ہیں کہ یہ شلوار میں یہ سوری ہے ٹراؤزر بہت پیارا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی 500 کی میں نے یہ کوٹن لی تھی اور اس کے نیچے میں نے یہ سوٹ کا بچا ہوا ڈیزائن لگایا تھا تو سب بہت لائک کرتے ہیں ذرا ڈیفرنٹ لکھ آتی ہے اگر آپ کے بھی کسی کپڑے میں ڈیزائننگ ہو تو آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور پجامے کو آپ اچھے طریقے سے اس کی لک کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی مجھے بہت سستے پڑ گئے تھے یہ تقریباً سیون سیون ہنڈرڈ کے پڑ گئے تھے اور یہ بھلا جو ہے نا ٹراؤزر یہ ہے بائی دوے کا اور یہ دیکھیں ٹسل لگے میں اور یہ جیسے ٹیولپ شلوار ہوتی ہے اس طرح کا یہ ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ فولڈ کیا ہو ہے اور اس طرح سے ایک ڈیولپ شیپ کا نا انہوں نے ٹراؤزر بنایا ہو ہے یہ اور پینٹ ٹائپ ٹراؤزر ہے اور اس طرح سے اس کا کاٹ بھی ہے اور یہ تقریباً سیون انڈرڈ کا بہت ہی سستہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بہت سستہ بنے تو نہ ادھر سے لے لیں آپ لبارٹی سے تو یہ لائم لائٹ کا تھا اس کا جو کلر تھا بہت ادھرا اتنا ادھرا کہ بہت زیادہ تو اب لائم لائٹ وغیرہ نے انسٹیچ شروع کر دیا اسٹیچ اتم کر دیا تو اب میں ان کی شوپ پہ گئی تھی تو اب کلر فول پجاماز وہ نہیں بناتے نا تو بس بس یہی شک ہوا ہے لائم لائٹ والوں سے کہ کلر اترا تھا تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بیلٹ والی شلوار بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ چونٹے ٹلوا کے سیمپل شلوار بھی بنا سکتے ہیں اور جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس طرح آپ تھوڑی سے دیزائننگ بھی کر سکتے ہیں سیری لیس لگا لیں اور یہ جو لیس لگی ہے نا یہ چھے روپے گز ہے وہ سستی مل گئی تھی تو میں نے دیزائننگ کروا لی اور یہ اور یہ صرف تین سو کی لیس ہے اور باقی یہ جو ٹراؤزر ہے یہ پندہ سو میں تیار ہو گیا تھا ٹیلر سے سلوایا تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اللہ حافظ